سیالکورٹ این اے پچھتر میں زمنی انتخاب کے دوران شدید ہنگامہ آرائی پولنگ اسٹیشن نمبر 347 پر نونیگ اور پی ٹی آئے کے کارکنوں کے درمیان جھگڑا دس کا کلا پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی فائرنگ دونوں جماعتوں کا ایک کارکن جاوہک سات افراد زخمی تحریک لبیک کے چیف پولنگ ایجنٹ سابزادہ فضلہ کی گاڑی پر بھی حملہ اور فائرنگ وزیر ایانہ پنجاب کا نوٹس ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم دس کا فائرنگ کے پیچھے نون لیگ ہی نظر آئی لیگی امید باہ کہ گارڈز نے فائرنگ کی اور بھاگ گئے نون لیگ والوں کی وجہ سے دو افراد جانتے گئے جہالی بدماشوں نے ام کی فضاء کو خراب کیا پولیس شرپسندوں کے خلاف اور ایکشن دے پیداس آشک آبان کی پریس کانفرنس کہا نون لیگ نے پولنگ سٹیشنز پر قبضے کیے پی پی خیابر میں زبنی الیکشن یونین کانسل دھونکل میں پولیس اہلکاروں پر زبردستی بوٹ ڈلوانے کا الزام رینجرز نے پولیس انسپیکٹر کو حراست میں لے لیا جماعت اسلامی کے کارکنوں کا مبینہ دھاندی پر احتجاج نون لیگی کارکنوں کا ریٹرننگ افسران کے دفتر کے باہر مظاہرہ رہنما سائرہ افضل تارڑ کہتی ہے حکومت اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئی پولیس نے چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا کارکنوں کو گھروں سے بینا جواز گرفتا کیا ہر طرف شیئر مریم نواز کا ٹوئیٹ کا پولنگ سٹیشنز پر لمبی کتاریں دے کر پولنگ گرفتار بہت سوس کر دی گئی کچھ بھی کر لو شیئر ہی جیتے گا مریم نواز کا ٹوئیٹ ویڈیو شیئر کر دی رانہ سناؤلا کہتے ہیں حکومت اوچھے گھنٹوں نے دسکا میں ایک پولنگ سٹیشن پر فائرنگ کی پی ٹی آئی نے اٹرن آؤٹ کام کرنے کی کوشش کی پی پی کیاون وزیر آباد کے زمینی الیکشن مہی میں حصہ لینے پر محمود رشید کو الیکشن کمیشن کا نوٹس دو روز میں جواب طلب سبائی وزیر نے آج بھی زابط افلاق توڑ دیا سودھرا پولنگ سٹیشن کا دورہ کیا سابقہ حکمرانوں نے چوری کی اور پیسے باہر بھیجے بچے منشی اور دامات باہر ہیں وزیراعظم عمران خان کے اپوزیشن پر تنقید کہا وزیراعظم کے لندن میں محلات ہوں اور اس کے وزیر بھی اکامہ لے کر کرپشن کریں تو ملک کرزوں میں ڈوبتا ہے سینٹ الیکشن میں منڈی لگی ہوئی ہے قومی اسمبلی مچھلی بازات بن گئی عمر ایوب کی تقریر پر اپوزیشن کا احتجاد سپیکر ڈائس کا گھراؤ عمر ایوب نے کہا پچھلی حکومتوں کی ناہلی کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے انہوں نے ہمارے لیے بارندی سرونگیں بچھائیں شاہد خاکہ نباسی کا سپیکر پر رولز کی خلاف ورژی کا اعظام کہا ایسے ہاؤس نہیں چلے گا وزیراعظم نے کہا تھا کرز لینے سے بہتر ہے خودکشی کر لوں ان کی حکومت نے دھائی سال میں پینٹ تیس ہزار ارب روپے کا اضافہ کرز لیا مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی مول کو آئی ایم ایف کے پاس گر بھی رکھ دیا گیا راجہ پرویز اشرف کی تنقید آسد دمر کا جوابی تنس کہا مریم بی بی کے بقول انڈے کنوں میں ملتے ہیں اوپوزیشن اس کی تو وضاحت کر دے سینٹ میں ہر سیاسی جماعت کی تعداد کے مطابق نوائندگی ہونی چاہیے اگر کسی جماعت نے اتحاد کرنا ہے تو کھلے عام کرے اوپن ویلٹ صدارتی ریفرنس میں سوپریم کورٹ کے ریمارکس رزا ربانی نے کہا سینٹ کے قیام کا مقصد تمام صوبوں کی یکسہ نوائندگی ہے سماعت پیڑ تک ملتوی آمی چیف سے روسی صادق کے نوائندہ خصوصی برائے افغانستان ضمیر قابلوف کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور خطے کی سیکیورٹی صورتحال آفغان امن عمل پر بات چیت باہمی تعلقات کو فروغ دینے کا عظم اور شیرمن پیمرہ سلیم بے کی بول ٹی وی کے خلاف انتقامی کاروانیوں کی مضمت پارلمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں کا احتجاج شیرمن پیمرہ کے خلاف احتجاج شیرمن پیمرہ کے خلاف نعرے ایمین رمیش کمار کا بھی بول نیوز سے اظہار ایک چہتی کہا موشنے کی ترقی کے لیے میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے شکایتوں کو دور کرنا چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے